موسیقی موسیقی پاکستان کی محشد پچھلے کئی سالوں سے دباؤ کا شکار ہے سرکاریت دادو شمال کے مطابق گزشتہ سال ایک لاکھ بیس ہزار مزید افراد بیروزگار ہو گئے اور یہ روجان بیروزگاری کی شرعہ میں چار فیصد اضافے کو ظاہر کرتا ہے روزگار کی تلاش میں اکثر خاندان چھوٹے سے بڑے شہروں کا روح کرتے ہیں ایک ایسے ہی خاندان کے پاس ہم بھی پہنچیں اس خاندان کے سربراہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کا حضارہ کیسے ہوتا ہے ان کے خاندان کے کتنے لوگ ہیں جی آپ کا نام کیا ہے شہرم آپ کیا کرتے ہیں مزدوری کرتا کتنا آپ کما لیتے ہو بہت سو ڈیٹھ سو صویرے کرب مکماتے موڑے ماجتی کرتے ہو صرف آپ اکیلے کماتے ہو ہاں نہیں میرے بیوی کممتی ہے گھرانچ گھرانچ کام کر دی دو تینہ گھرانچ ہے پانچ سو ہزار روپیہ گھر دینتا ہے تو اس میں حضر بسر بہت جی گزارات کرنا ہوئی یہ گھر کرائے کا ہے نہیں میں اس ماجدہ کرنانا صاحب تھا اس کرایا کوئی نہیں لیں ماجدہ مزدوری اجماعی ایک بہنس ہے جس کو آپ یہاں پہ دیکھتے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ گھر رہائش ملی ہوئی ہے یہ چھپ ملی ہوئی ہے بہنس کو دیکھنے کے بدلے میں گھر کے اخراجات دو بیٹیوں کے کاندھوں پر ہیں جو شہر کے پوش علاقے کے گھروں میں کام کرتی ہیں دوسرا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہونے کے باعث گھر کی تیسری عورت یعنی بچوں کی والدہ نے بھی گھروں میں کام کرنا شروع کیا آپ کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں چھے گھروں آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں وہ ماں کا ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے لیکن وہ کسی کے گھر میں کام کر رہی ہیں اور آج کل کے جو حالات ہیں کہ وہ وہاں پہ محفوظ ہیں اس بات کا آپ کو پورا یقین ہے ہاں جی بس ہے تو صحیح مہینے بعد دسان دنہ بعد جا کے پتہ کر رہے ہیں مہینے بعد وہ بھی آ جاں دی انہیں ایک دو دن چکر رہے ہیں ہم دونوں کی ہیک دی بیس سال تے پندرہ سال چھے گھروں میں کام کر کے آپ پانچ ہزار کمہ رہے ہیں ہاں نہیں ہزار پہ ہی ہے کام کا ہے تو پھر گزارہ آپ لوگ کسی طرح کرتے ہو جس طرح اب یہ رمضان کا مہینہ بہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمانوں پر اکتا کیا ایک بہت مبارک مہینہ ہے اس میں روزے رکھ رہی ہیں تو سہر اور افتار کا آپ کیا کرتے ہو پاس جو سادہ پانی پونی مل گیا تو بچے نہیں زید کرتے ہیں اب یہ سکول بھی جاتی ہیں پھر ان کو بھی پڑھائی انتی ہیں مفلطی کی حالت دے کر اندازہ ہوا کہ ہمارے موشے میں ایسے بے شما اور خاندان ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے مگر حقیقت میں انداد کے مستحق ہیں اگر آپ بھی ہماری ایک کوشش کا حصہ بننا چاہیں تو ہمارے دیئے گھر نمبر پر کال کریں